موسیقی اگر دینے والا سخی ہو رہی ہو تو وہ کچھ نہ کچھ دے نہیں رہی ہے وہ خالی حال ہے نہیں ہوتا گا جب اللہ کے در پہ اقسام پڑا رہے گا اللہ سے مان کرے گا کہ اللہ انہیں گوشش کرتے اللہ مجھے پہلے دلیا کی یہ معاملات ہیں یہ خرص کرتے اللہ نے پرچو کی یہ معاملات ہیں اللہ نے آخرت کی یہ معاملات ہیں تو اس خرص کرتے تو یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے وہ خالی حال ہے نہیں لٹھائے جائے گا معدقی کے بارے میں ہے کہ اگر وہ سویا رہے اس کا سانس لینا تسبیح ہے اعتقام کرنے والے کی اتنی بڑی فضیلت ہے فرمایا کہ جو عرد بھی ایک دن کا اعتقام ہے ایک دن کا اللہ جللہ شاہد اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں ایسی بنا دیتے ہیں کہ جس میں ایک خندق کا فاصلہ اتنی طرح جیسے سمیل سے آسمان تین خندقیں اللہ اتنی دور فرما لیتے ہیں اور جو عرد بھی دن دن بیٹھ جائے تو تیس خندقیں تدور ہو بھی تیس خندقوں سے مرار تیس پار سمیل آسمان آنا جاتا آنا جاتا اب دیکھ رہے جانب سے انسان کی طرح ہو جائے گا اور فرمایا کہ جو عرد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتقام گائٹ ہے رمضان مبالی کے آخری اعتقام کرتا ہے اللہ اس کو دو مقبول حج اور دو مقبول امرے کا سبا بتا کرنا ہے اگارتی بھائی اپرہ کرنے جاتا ہے جو عج کر کے ہم ان کو پتا ہے تو یہ کوئی ایسی بار ہوتا نہیں ہے کہ ماں پہ لے ہو کھانا شانا کھایا اور لا گئے سیر سے بٹا کیا نا ہی آدھ آ رہا تھی عج کر کے لیے اچھا بھلا جو ہے انسان کا بدل جانا تمہیں رکھتا ہے اور اچھی بھلی مشکلت ہے دیکھ بہت زیادہ مشکلت ہے لیلکہ ہم تو کہتا ہے کہ جب آدمی کھڑا پیٹوں پر اچھا بھلی مشکلت ہے وہ بچار بہت مشکل صحیح اگر کوئی ہرپر کوئی مددگار کوئی آدمی مہاں پہ خادم ہے اس کا خدمت کرنے والا بہت مشکلت ہے وہ جا کے ہرکار حجر آگے سکتا ہے اگر نا یہ بات جوانی نہیں ہے جوانی پہ جانا چاہیے جوانی کو لگائے جب آدمی کسی کام کرنے ہیں اس کو اچھ پہ لے جاؤ گے یہاں سے بیٹ اولار ہوئے تو بہت ہی اپیس کرتا ہے اب پتہ نہیں ہے باہت ہی مہاں پہ اٹھت کرنے ہیں باہت جاگے بھی کریں نہیں ہے اس سبان سے پوچھے ہمیں کیا کرتا ہے جی جا ہوئے جی ہوئے ہیں بہت سارے لوگ کیا سکتے ہیں عمرت میں کیا سکتے ہیں تو اتنی بڑی عبادت بھی کتنا پیسہ ہی لیسے ہی لیسے ہیں بارہ تیرا ناکر پر آلے پر کے لیے ہیں اب بارہ تیرا لاکر پر جان لگائی مات لگایا وقت لگایا دیا ابھی یقین نہیں یا قبول بھی ہوگا تھی نہیں یقین بھی نہیں ہے کہ میں بھر کے ہاں یہ بات قبول ہے یا نہیں ہے اللہ تعبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان مبالک کے آخری اعتقاف کرے گا اس کو اللہ دو مقبول حجد کریں جو اللہ کے ہاں قبول ہوگئے جو اللہ کو پسٹ آگئے جن کی نیتی اللہ یہاں نہیں کرتی نہیں دو مقبول حجد وہ قبول ہوگئے یہ برام اسواب تو اسی کوشش کریں نیت کریں کام کو بتائیں کہ میں اعتقاف بیٹھا ہوں اعتقاف کو بتائیں کہ میرے کام ہیں کام دیکھیں کس آدمی کے کام نہیں اور ایک ان میں بتا رہا ہوں ایک آدمی بلکل فارج اس کو پھر کامی نہیں ہوگی وہ اعتقاف میں بیٹھتا ہے اس کو بھی اجر بھی لے گا لیکن ایک آدمی زیادہ قربانی دے کے بیٹھا ہے اس کے بہت سارے کام ہیں اس کو پتا ہے میرے بخیانتا ہی چلتا وہ پھر بھی سب کو چھوڑ چھوڑا کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ قربانی زیادہ دے کے بیٹھا ہے وہ سارے کام چھوڑ کے بیٹھا ہے تو اللہ اس کی قربانی میں اس کے اوپر مہربانی بھی زیادہ زیادہ دے اس کا عجر بھی اس پہ زیادہ دے یعنی جتنی زیادہ انسان مشقت کر کے دین کا کام کرتا ہے جتنی زیادہ مشقت حاصل کر کے دین پہ عمل کرتا ہے اس کا عجر بھی انترہ ہی بڑھائے رکھا ہے اللہ جب تا شام سے ہوا ہے ایک تو خود کوشش کریں اعتقاف بیٹھنے کی جو آپ رمضان مبارک کی بیس میں جو شام ہوتی ہے غروب سے پہلے پہلے بیٹھنے کیا ہے یعنی کہ کس کی جو غروب ہے وہ آپ کو مسجد میں ہونی چاہئے یعنی کہ مدرب سے پہلے پہلے آپ آ جائیں اور مسجد میں آپ آئے نہیں انتر میں یہ آپ اس اعتقاف ہوگا پھر چاند نگر آنے تک آپ مسجد میں رہ گئے پھر مسجد سے اعتقاف آپ کا کیسے ختم ہوگا کیسے ٹوٹے گا جو ہے وہ انشاءاللہ مسائل انشاءاللہ جو میں کو بھیان کرے کہ یعنی کہ جو لوگ بیٹھ جائیں گے تو ان کے ساتھ میں مسئلے کو بسکس کیا جائے یعنی کہ ان چیزوں سے اعتقاف ٹوٹا ہے اور ان چیزوں سے نہیں ملتا بہت سالی ایسی ہمارے ہاں ایسی صرفات ہے جو لوگوں نے ایسی بنائی ہیں کہ اس کا اعتقاف نہیں وہ میں بتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ اس کی وجہ سے رک رہے ہوگا سب سے پہلی صرفات یہاں کہتے ہیں جس کے روزے پورے نہیں ہوگا بہت اعتقاف نہ بیٹھے یہ اعتقاف نہیں بیٹھ سکتا کیوں نہیں بیٹھ سکتا بھئی یہ بھی بیٹھ سکتا ہے تو بھئی یہ قرآن نہیں پڑا ہوئی اس لئے یہ اعتقاف نہیں بیٹھ سکتا ہے اس سے بہتری بکر اس کو کم بھی نہیں کہا دستی بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے بس جب میں کوئی کاری صاحب کے دن میں اللہ تعال دے گا اس کو کوئی لے آئیس لائن پر اور وہ قرآن پاک پڑھنا سی جائے گا اور اس کے لئے ایک شوق پیدا ہو جائے دستی میں تو نہیں شیک سکتا ایک شوق پیدا ہو سکتا ہے دستی میں وہ کہے کہ میں جب اعتقاو سے خاری ہوں گا میں قرآن آباد کی شیک ہوں گا تو ایک آدمی قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ نہیں اعتقاو بیٹھ سکتا ہے ایک آدمی جس کی نمازیں پوری میں وہ بھی اعتقاو بیٹھ سکتا ہے روزیں پورے میں وہ بھی اعتقاو بیٹھ سکتا ہے تو اعتقاو بیٹھنے کی بھی یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں اور پھر اوپر سے ہی کہتے ہیں کہ وہ اعتقاو ہر وقت سونا ہوگی اس کی اوپر کا ضروری ہے وہ بھائی وہ کہاں سو رہا ہے آپ دھر بھی سو لیں وہ اللہ کی دھر میں سو رہا ہے اس کو اللہ نے اپنے دھر میں سولا رہا ہے اپنے دھر میں چاہتی ہے اس کا میں نے حرز کیا کہ سانس لینا بھی تصوی اگر مہترکیر سو رہا ہے کوئی کام بھی کر رہا ہے اسفالاللہ الرحمہ اللہ علاجی کرتلا ہے کچھ نہیں کر رہا استغفاد کچھ نہیں کر رہا سویا ہوئے سانس لے رہا ہے اس کے سانس پہ ایک تصفیق آج ہے اس کو ملتا ہے تصفیق آج ہے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے خود کوشش کرے خود کو تیار کرے اگر خود تیار نہیں اگر اگر نمج کر تکلی طرف سے کسی کو تیار کرے کہ یار تیرے کام جو ہے وہ میں خوباں تیرے جو بائد میں چھونے مرے کام ہے اور مرکاوٹ بگ رہے تو میں حاضر ہوں اپنے آپ کو پیش کر دیں یا کھانا آتانے والا کوئی یہ اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ میں حاضر ہوں میں جاؤں گا میں کھانا آجانگو آ بیٹر پر اگر آپ اپنے درسے کھلا دیں اگر اپنے درسے نہیں کھلا سکتے تو جب اسی کے درسے لاکر کھلا دیں اس کو تو یہ اپنے آپ کو تھوڑا پیش کریں اور تھوڑا سا اس کے لئے کوشش کر دیں اگر بے کہنے سے آپ کے کہنے سے کسی کو سمجھانے سے کسی کو ترمید دینے سے کسی کے لئے سامنے پیدا کرنے سے کوئی اطلاع بیٹھ جائے گا تو جتنا اللہ اس کو عجر عطا فرمائیں گے جتنا حامل بھی اطلاع عطا فرمائیں گے اللہ جلال شاہد اسے دعا اللہ جلال شاہد اسے دعا اللہ جلال شاہد کو یہ بہت بڑی سا عادت اللہ جلال شاہد